میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکراب کریں اور گھنٹی پر کلک کریں خطبہ حجاتو الویدہ ایک مکمل اور جامع خطبہ ہے جسے ہر نسل کے ہر مسلمان اور غیر مسلم کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا چاہیے اس میں زندگی کا بنیادی اصول اسے گزارنے کے لیے مکمل رہنمائی اور ایک کامل ذابطہ حیات موجود ہے یہ بنی نو انسان کی تاریخ کا سب سے بہترین خطبہ ہے کیونکہ یہ زمین کی اس سطح پر سب سے زیادہ اماندار سچا مہربان پسی ڈس ہجری میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے اور اپنے اس کی تیاری شروع کر دی اور آپ کے صحابہ بھی تیاری کرنے لگے ہزاروں مسلمانوں نے مقدس شہر مکہ مکرمہ کا رخ کیا بہترین رہنما پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کی سعادت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم انعامات حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دور لگاتے ہوئے اور مثالی انسان نے دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذو الحلیفہ سے حج عمرہ کی نیت سے احرام باندھا یہ سعادہ احرام پہننا اخلاص اور لڈن کی علامت ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں جو اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین کے بغیر کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں حج بدہ وہ واحد حج تھا جو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اس زیارت کو متعدد ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ اکنوینس زیارت اور الودائی زیارت نوز الحجہ کو جب اس بابرکت دن کا سورج دلو ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے عرفاقوں کی طرف روانہ ہوئے جہاں اپنے سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی عبادت اور اس سے دعائیں مانگتے ہوئے گزارا مسلمانوں کو حج کی رسم اور اسلام کے حقیقی مذہب کے دیگر قوانین کی تعلیم اور رہنمائی بھی اس تاریخی دن آپ کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار زائرین تھے حج کے اس باوقار دن سورج غروب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مسلمانوں سے ایک جامع خطاب فرمایا جس نے اپنے انہیں اسلام کے اصول اور بنیادی باتیں یاد دلائیں اور غلط کاموں کی ممانت پر زور دیا قتل اور لوگوں کے خون اور مال کے خلاف سرکشی مزید یہ کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امانت کو پورا کرنے سوچ سے پرہیز کرنے شیطان کے مکرو فریب سے بجتے رہنے اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقیم کی انہیں اللہ کی کتاب پر کاربند رہنے اور اسلامی اخوت کے فرائز کی ادائیگی کا حکم دیا جب سورج ڈھل گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے لیے القصو کا ذین باندھا جائے اور وادی کی تہمیں آ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرمت والا ہے جتنا تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہاری اس سرزمین میں جاہلیت کے تمام معاملات میرے قدموں تلے ختم ہو گئے ہیں خون کا جھگڑا اور پہلا خونی جھگڑا جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ربیہ بن حارس کا ہے جسے بنو لیس میں پالا گیا تھا اور حضل نے قتل کیا تھا جاہلیت کا سود ختم ہو گیا اور پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے یہ سب ختم کر دیا گیا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے کلام سے تمہارے لیے ان سے قربت جائز ہو گئی ہے ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو اپنے بستر پر لڑکنے دیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں مارو لیکن اس طریقے سے جس سے کوئی چوٹ نہ لگے انشان نہ رہے تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو رزق دو اور علف کیا میں مومنوں پر اس سے زیادہ حق دار نہیں ہوں جو ان کے اپنے اوپر ہے لوگوں نے روتے ہوئے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ پھر رسول اللہ سواد نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے کہ خدا ان سے محبت رکھ جو اس سے محبت کرتے ہیں اور ان سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھتے ہیں